سعودی روم میں کچھ چیزوں کے بڑے قوانین واضح ہیں جی ہاں جیسے کہ گریلو جو آپ کے رائٹس ہیں وہاں پر رہنے والے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے مانشن ہیں جناب عدالت میں 23 لڑکیوں کے نکاح کے حکم دے دیا ہے اور ان لڑکیوں کا نکاح حکم کیوں دیا ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر سرپرس کی مرضی کے وغیر نکاح نہیں ہو سکتا اور بہت سی لڑکیوں نے وہاں پر یہ شکایات درج کروائی ہے کہ ان کے رشتے آتے ہیں اور ان کے جو سرپرست ہیں اپنی سرپرستی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ان کی عادت کے وغیر نکاح نہیں ہو سکتا وہ رشتوں کو منع کر دیتے ہیں یعنی مصرد کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کو شادی کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ایسے پر عدالت نے ترجیحی بنیادوں پر یعنی سعودی عدالت نے ترجیحی بنیادوں پر ان کیسز کو سنا ہے اور ان پر فیصلہ دیا ہے کہ ان کے ان کے نکاح کا حکم دیا جائے تیسے لڑکیوں کی نکاح کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی ملکت کے مختلف علاقوں سے چار ماہ کے دوران تیسے لڑکیوں نے الگ الگ تاریخوں میں شکایات درج کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سرپرست جان بوجھ کر ہمیں شادی کے حق سے محروم کیے ہوئے ہیں مختلف رشتے آتے ہیں اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے مسترد کر کے عدالتوں نے مقدمے کو الگ طریقے سے دیکھا ہے اور سنا ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے جو جنہے کے لڑکیوں کو جان بوجھ کر ان کو شادی کے حق سے محروم کر کر جو ہے وہ سرپرست ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے اس حق کا کہ ان کی اجانت کے بغیر جو ہے وہ سعودی مملکت میں نکاح نہیں ہو سکتا آپ کو ہر مارجنگ کر سکتے ہیں نکاح خوان آپ کو نہیں کرتا کیونکہ ہماری دینی طور پر جو والدین ہیں خاص کر جو والد ہے وہ لڑکی کا ولی ہوتا ہے اور ولی کی مرضی کے بغیر جو نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو بادل قرار دی جاتا ہے اسی قانون کا فائدہ اٹھا کے کچھ لوگ اس سے اپنی جو خواتین ہیں گھر کی بیٹیاں یا بہنیں ان کو ان کے حق سے محروم رکھ رہے ہیں سعودی عدالتیں اس کیس کو بڑی الگ سے سن رہی ہیں اور اس پر فیصلے بھی دے رہی ہیں تائیس لڑکیوں کی نکاح کا حکم دے دیا گیا ہے